موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مارے یوٹیوب چینل آگمو میں ہوں نوشاد انساری اسلام علیکم موزلہ میں گزستے ایک ہفتے سے ہو رہی زبردست بارس کی وجہ سے موز سیلاب کی زد میں آ چکا ہے جس کی وجہ سے ہر طرف بھاری تباہی مچی ہوئی ہے موصولہ خبروں کے مطابق موز شہر کے منصف پورا علاقہ میں محمد آباد گوھنا کی طرف سے آنے والے نالے کے پانی اور برسات کے پانی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں بھاری تعداد میں پانی جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عام زندگی بری طریقے سے متاثر ہو کر رہ گئی ہے جہاں ایک طرف لوگوں کے گھروں میں پانی بھرے ہونے کی وجہ سے زندگی مشکل ہو گئی ہے تو وہیں بھنکروں کے گھروں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے روزی روٹی کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے پانی بھرے ہونے کی وجہ سے لوم بند ہیں تو وہیں ایمبرائیڈی مسین کے اندر بھی پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے کاروبار پوری طریقے سے متاثر ہو کر رہ گیا ہے مسئلہ دار بارس نے زلہ میں زلہ انتظامیہ اور نگر پالکہ کی پول کھول کر رکھ دی ہے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے سامان محفوظ مقامات پر نکال رہے ہیں اور خود کو دوسری جنگہ منتقل کر رہے ہیں کیونکہ ان کا وہاں پر رہنا محفوظ نہیں ہے ابھی تک نہ تو زلہ انتظامیہ کی جانب سے اور نہ ہی نگر پالکہ مو کی جانب سے کوئی حفاظتی انتظامات نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے زبردست بارس کی وجہ سے منسی پورا حیدر نگر کمریا بڑی کمریا رگنات پورا چھتن پورا کے علاقوں میں سیلاب کا پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے تو وہیں دوسری جانب ٹونس ندی کی تگیانی کے کہر نے نشلے علاقوں میں تباہی بربادی مچا رکھی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے اور وہاں پر بھی زندگی متاثر ہو گئی ہے ٹونس ندی کے کنارے پر آباد بختاور گنج کھیدو پورا جمال پورا اورنگا آباد پٹھان ٹولا ہتھی مداری علاقوں میں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ہر گھر کے اندر پانی گھس رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بھی کابی تباہی مچی ہوئی ہے موصولہ خبروں کے مطابق دو ہزار پانچ کے سیلاب کے بعد مو کی ٹونس ندی میں پہلی بار اتنا زبردست سیلاب نظر آ رہا ہے اور اگر بارس کا یہی اندیشہ رہا تو امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ٹونس ندی خطرے کے نسان کو پار کر جائے گی جس کی وجہ سے اور بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہیں دوسرے جانب زلہ انتظامیوں کی طرف سے ساحلی علاقوں کی آبادیوں کو بچانے کے لیے بھی انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں ٹونس ندی کی تگیانی کا منظر دیکھنے کے لیے ماؤ شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں ڈیکولیا گارڈ پول پر پہنچ رہے ہیں جہاں سے انہیں اچھی طریقے سے منظر نظر آ رہا ہے تو وہیں پولیس کے ٹیم بھی لوگوں کو پول سے ہٹانے کی کوسس کر رہی ہے تاکہ کوئی ناک خوشگوار ہوا کے رونما نہ ہونے پائے خبروں کے مطابق موز علاق کے اندر گھاگرہ ندی کی تگیانی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ڈی ایم گیان پرکاستیر پارٹھی گزستہ دنوں گھاگرہ ندی کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ ضروری ہدایت کی تھی خیال رہے کہ گھاگرہ ندی اتر پردیس میں سب سے تباہ کن ندی کے طور پر جانی جاتی ہے اور جب وہ سیلاب کی شکل اختیار کرتی ہے تو بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی مچا کر رکھ دیتی ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے بہرحال سبھی کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئے ہیں کہ کب بارس کا کہر تھمتا ہے اور لوگوں کو رہت ملتی ہے